اسلام علیکم to all of you آج میں آپ کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے دور کا ایک سچا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اس شخص کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی تھا باپ اور بیٹے کی شکل و صورت بہت زیادہ ایک دوسرے سے ملتی تھی ان دونوں کے درمیان اس قدر مشابہت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے اور فرمایا میں نے باپ بیٹے میں اس طرح کی مشابہت پہلے کبھی نہیں دیکھی وہ شخص کہنے لگا کہ امیر المومنین میرے اس بیٹے کی پیدائش کا بڑا عجیب قصہ ہے اس کی پیدائش سے پہلے جب میری بیوی امید سے تھی تو مجھے جہاد میں جانا پڑا بیوی بولی آپ مجھے اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہیں میں نے کہا آپ کے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اسے اللہ کے پاس امانت رکھ کر جا رہا ہوں یہ کہہ کر میں جہادی مہم میں نکل پڑا ایک عصہ کے بعد جب میں واپس آیا تو مجھے یہ دردنا خبر ملی کہ میری بیوی تو انتقال کر چکی ہے اور اسے جنت البقی میں دفن کیا گیا ہے میں اس کی قبر پر گیا دعا اور رانسوں سے دل کا غم ہلکا گیا رات کو مجھے اس کی قبر سے آگ کی روشنی بلند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی میں نے یہ سارا منظر دیکھا اور اپنے رشتہ داروں سے جب معلوم کیا تو پتا چلا کہ رات کو اس کی قبر سے آگ کے شولے بلند ہوتے ہوئے اسی طرح دکھائی دیتے ہیں چونکہ میری بیوی بڑی نئے خاتون تھی تو میں اسی وقت اس کی قبر پر گیا تو وہاں یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ اس کی قبر کھلی ہوئی ہے میری بیوی اس میں بیٹھی ہے بچہ اس کے پاس بے چین ہو رہا ہے اور یہ آواز دے رہی ہے کہ اے اپنی امانت کو اللہ کے سپرد کرنے والے اپنی امانت لے لے اگر تم اس بچے کی ماں کو بھی اللہ کے سپرد کر جاتے تو واللہ آج اسے بھی پاتے میں نے قبر سے بچہ اٹھا لیا اور قبر واپس اپنی اصلی حالت پر آگئی اے میر المومینین یہ وہی بچہ ہے اللہ تعالیٰ انسان کی امانت کو اس کی طرف لٹا دیتا ہے اسی طرح ہمارا فرض ہے کہ ہمارے طرف جو اللہ کی امانتیں ہیں انہیں ضرور واپس لوٹایا جائے کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے کہ قرآن ایک امانت ہے جو انسانیت کے لئے اللہ نے دی ہے ہمیں چاہیے کہ اس امانت کو انسانوں تک پہنچائے اسی طرح دین اسلام کے سارے احکام ہم پر امانت ہیں سارے فرائض امانت ہیں کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ فرائض پورے کرو تو وہ ہمیں ضرور پورے کرنا ہوتے ہیں اسی بات کے اختتام پر میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی تب تک اللہ حافظ